پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطورے ویلن اپنے فن کا لوہا منوانے والے زہر شاہ ایک لیجنڈ اداکار تھے جب بھی پاکستانی فنکاروں کی تاریخ لکھی جائے گی اور اس میں اگر زہر شاہ کا نام نہ ہوا تو یقینا یہ نام مکمل اور ادھوری کہلائے گی سلطان راہی کے قتل اور انڈسٹری کے زیوال کے بعد اپنے ہمسروں کی طرح اسے بھی فلم انڈسٹری سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا اور وہ مشکل ترین حالات کا شکار ہو گئے زہر شاہ نے اداکاری چھوڑ دی تھی لیکن پھر بھی نئی صبح کی امید میں انڈسٹری کے سامنے چائے والے کھوکے پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اروجو زیوال کی کہانیاں سناتے رہتے تھے وہ ایکسٹرا کرداروں سے سیدھے ہیرو بنے مگر ہیرو بننے کے بعد ایسا کیا زیوال آیا کہ وہ پھر سے ایکسٹرا ویلن بن گئے بڑے بڑے ہیرو زہر شاہ کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے اور انہیں استاد جی کہہ کر بلاتے تھے اس کے علاوہ زہر شاہ کی اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا تو ہرگز نہ پھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پاکستانی انڈسٹری کے مایا ناز اداکار زہر شاہ ایک ورسٹائل اداکار تھے جنہوں نے اردو پنجابی پشتو فلموں میں کام کر کے فن کو چار چاند لگا دئیے زہر شاہ کی پیدائش انیس سو سن تالیس میں ہوئی انہیں بچپن ہی سے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور یوں ان کے اندر بھی اداکار بننے کا جذبہ پیدا ہوا زہر شاہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ہیرو بننے کا عظم لے کر لاہورہ پہنچا لاہور پہنچنے کے بعد اس نے اسٹوڈیو کے اردگرد چکر لگانے شروع کر دئیے گھر سے جو پیسے لے کر آیا تھا وہ بھی ختم ہو جو گئے تھے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے وہ مزدوری پر چلے جاتے جب ایک دو دن کے اخراجات اکٹھے کار لیتے تو پھر اسٹوڈیو کے چکر شروع ہو جاتے اکثر و بیشتر وہ اسٹوڈیو کے سامنے چائے والے کھوکے پر بیٹھ کر فلم سٹاروں کو آتے جاتے دیکھا کر دے تھے کبھی کبھی تو سارے پیسے چائے پیتے ہوئے ختم کر دیا کرتے تھے وہ اس شہر اور لوگوں کے لیے بلکل اجنبی تھے نہ ہی اتنی حمد پیدا ہوتی کہ کسی فنکار کو روک کر بات کی جائے اور نہ ہی بغیر واقفیت کے سٹوڈیو کے اندر جانے دیا جاتا تھا زہر شاہ جیسے ہی مہد مزدوری سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے لے آتا اور پھر اسی چائے والے ہوتل پر بیٹھ کر چائے پیتا رہتا حسرت دو یاس کی نگاہوں سے خوبصورت سوٹو بوٹ میں ملبوس فلم سٹاروں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا اسی ہوتل پر اور بھی کئی اکسٹرا دا کر بیٹھے ہوتے جن کو ہیرو کی فائٹ میں شامل کیا جاتا زہر شاہ نے ایستہ ایستہ ان کے ساتھ تعلق بڑھانے شروع کر دیئے وہ اکثر اور بیشتر ان کو اپنے خرچے پر چائے بھی بلاتا رہتا تاکہ کسی طرح وہ انڈسٹری کے اندر چلا جائے اور شاید اسے بھی کوئی رول مل جائے اور پھر واقفیت کی بنا پر اسے کچھ اکسٹرا کے کردار مل گئے اور وہ فیٹروں کے گروہ میں شامل ہو گئے پھر اس کے بعد انیس سو تریہتر میں ایک پشتو فلم میں انہیں ایک چھوٹا سا رول ملا جس میں انہوں نے بہترین اداکاری کی اس طرح چھوٹے موٹے رول کرنے کے بعد الطاف حسین نے انہیں اپنی فلم یاری دوستی میں ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا اس کے علاوہ بھی وہ کچھ فلموں میں ہیرو آئے مگر بدکسنتی سے زہر شاہ کی کسی فلم نے بھی باکس آفس پر دھوم نہیں مچائی وہ اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر ہٹ کرانے میں کامیاب نہ ہوئے اور وہ دوبارہ اروج سے زیوال کی طرف آگئے پھر انہیں فلموں میں ویلن کے طور پر چھوٹے موٹے رول ملنا شروع ہو گئے یقیناً اس بات کو اس اداکار کی بدکسنتی ہی کہی جا سکتی ہے جو فلموں میں ہیرو بن کے پھر ویلن بن گیا اگر دیکھا جائے تو اس کا قد کارٹ شکل و صورت اداکارنا صلاحیت اور نپے طلع الفاظ کی ڈائی لاگ ڈلیوری کسی بھی اداکار سے کم نہیں تھی مگر وائے قسمت وہ بچارہ ویلن کے کرداروں میں جلوہ گر ہونے لگا فلم ڈریکٹر الطاف حسین نے کہا کہ ان کی قابلیت اور محنت کی وجہ سے میں نے انہیں اپنی بہت سی فلموں کے لئے منتخب کیا شاید ان کے مقدر میں ہیرو بننا نہیں لکھاتا کہ وہ ایک صدا بہار ہیرو بنتے مگر جب وہ ہیرو سے ویلن بنے تو ہر فلم کی ضرورت بن گئے انہیں ڈریکٹر مسعود بن اسلم نے انیس سو چوہتر میں عید الفطر پر ریلیز کی جانے والی فلم تیرے جائے پت جمن ماما میں آلیہ سدھیر علیہ السکشمیری نیر سلطانہ نمو محبوب کشمیری سیما منیر زریف الطاف خان اور دیگر فنکاروں کے ساتھ اس فلم میں کام کرنے کا موقع دیا فلم نے ایک عصد درجہ تک مقبولیت حاصل کی اس کے بعد انیس سو پنجھتر میں انور حسین اور منظور حسین دونوں بھائیوں نے ایک پشتو فلم بنانے کا پروگرام بنایا جس میں انہوں نے ڈریکشن کے لیے مایا ناز ڈریکٹر انہیت اللہ خان کی خدمت حاصل کی زہر شاہ پہلے ہی سے انہیت اللہ خان کی نگاہ میں تھے کیونکہ زہر شاہ نے اپنی سب سے پہلی پشتو فلم جوارگر میں اچھی کارکردی دکھائی تھی اس لیے اسے مجھے ہوئے فنکاروں یاسمین خان، عشر چودری، سریعہ خان لیاقت میجر اور عاصف خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد انیس سو چھتر میں اس کے لیے فلموں کے دروازے کھل گئے ایک ہی سال میں اسے چھے فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا انیس سو چھتر میں سب سے پہلے جس فلم میں زہر شاہ کو کاسٹ کیا گیا وہ سلطان راہی کی فلم پنڈی وال تھی جس کی مین کاسٹنگ میں سلطان راہی، نیلو، مصطویٰ، قریشی، نجمہ، رنگیلا، عدیب، بہار، الیاس، کشمیری، راج ملتانی، زہر شاہ اور دیگر فنکاروں کو شامل کیا گیا اس کے بعد انیس سو چھتر میں ہی زہر شاہ کو جوڑ برابردہ بلہ ببرشیر، ورنٹ، غیرت، حشر نشر میں بھی کاسٹ کیا گیا اور اس طرح انہوں نے بے شمار پنجابی، پشتو، اردو اور سریکی فلموں میں کام کیا انہوں نے تقریباً ایک سو بیاسی سے زیادہ فلموں میں کام کیا زہر شاہ کے بغیر فلم ساز کسی بھی فلم کو بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پنجابی فلموں کے ہیرو بدلتے رہے مگر ورن کی جگہ پر زہر شاہ براجمان رہے زہر شاہ کو فلم انڈسٹری میں استاد کے نام سے بلائے جاتا تھا اس کے اندازے اداکاری کو بہت سے لوگوں نے کاپی بھی کیا فلموں میں خونخوار نظر آنے والا یہ اداکار بہت نرم مزاج اور آجز انسان تھا حلیمی انکساری اور ملنساری ان کی رگوں میں شامل تھی مگر پھر ایسا بھی وقت آیا جب پاکستانی فلم انڈسٹری زیوال کا شکار ہو گئی اداکاروں اور فلم سازوں کا کام ٹھپ ہو گیا اور اس طرح زہر شاہ حالات تنگ دستی کا مقابلہ نہ کر پائے اور تھیٹھر میں کام شروع کر دیا انہوں نے مختصر عرصے کے لئے تھیٹھر میں بطور اسٹیج اداکار کام کیا کیونکہ وہ فلموں سے لوٹ کر آیا تھا اسے اسٹیج پر مزا نہیں آیا تو اس نے اسٹیج کو چھوڑ دیا اس نے کہا کہ اسے فلموں کے لئے بنایا گیا ہے وہ کسی دوسرے پلیٹ فارم کے ساتھ صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر سکتا اور پھر ان کی طبیعت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا آخر کار تیرہ جون دو ہزار سترہ کو ستر سال کی امن میں اسے اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامتہ